فواد چودری مزید چھ روز کے جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے احتساب عدالت نے سابق وزیر فواد چودری کا کرپشن کیس میں مزید چھ روز کا جسمانی ریمان منظور کر لیا اسلاحوات کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے فواد چودری کے خلاف جہلم میں تعمیری منصوبوں میں خرد برد کیس کی سماعت کی جس سلسلے میں نیب نے دس روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے پر سابق وزیر کو عدالت میں پیش کیا گیا جبکہ فواد چودری کی جانب سے ان کے وکیل فیصل چودری نے دلائل دیئے دوران سماد نیپ پروسیکیوٹر نے کہا کہ پہلے چودہ روزہ جسمانی رمان مانگا تھا تو دس روزہ جسمانی رمان ملا بینکنگ ریکارڈ منگوایا ہے جس پر خرد برت کا شک ہوا ہے کانٹریکٹر کو بھی دو جنوری کو طلب کیا گیا ہے نیپ پروسیکیوٹر نے کہا کہ سولہ میں سے آٹھ کنال کی زمین فواد چودری کے نام کی گئی کانٹریکٹر نے فواد چودری کے نام آٹھ کنال کی زمین کی دو جنوری کو تعمیری منصوبوں سے منسلک دو افراد کو طلب کیا ہے ملزم سے مزید تفتیش کرنی ہے لہٰذا مزید دس روز جسمانی رمان دیا جائے تاکہ تفتیش مکمل کر سکیں عدالت نے نیپ پروسیکیوٹر کے جسمانی رمان کی استداء پر فیصلہ محفوظ کر لیا احتساب عدالت نے کچھ دیر بعد فیصلہ سناتے ہوئے فواد چودری کا چھ روز کا جسمانی رمان منظور کر کے انہیں نیپ کے حوالے کر دیا عدالت نے کہا کہ تفتیش مکمل کر لیں اور وہ کلا سے ملاقات بھی کرا دیں جبکہ فواد چودری کو پانچ جنوری کو دوبارہ عدالت میں پیش کر دیں